دین و دنیا والآخرنا اللہم لبنا لا تُعاخذنا بِسُوعِ عَمَالِنا وَأَقْوَالِنا وَأَفْعَالِنا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَاللَّهِ رَحَمْنَا یا اللہ میرے مولا تیری قدرت نے سب کو معاقل دیا واقعی آج ہر ایک بے بس نظر آ رہا ہے حکومتیں ایڈمسکیشن سارے لوگ بے بس نظر آ رہے ہیں تیری قدرت واقعی آلہ ہے تیرا کمال واقعی آلہ ہے لیکن میرے رب تیرے رحمت کا صدقہ کر لے ہم سب پر رحم فرما ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما رمضان الشریف مبارک رخصد ہونے والا ہے یا اللہ اس کے رخصد ہونے سے پہلے ہم سب کی بخشش فرما ہم سب پر رحم فرما جو لوگ جس جس مسئیبت میں فسے ہیں سب کو آزادی عطا فرما سب کو مسئیبتوں سے نکال دے پریشانیوں سے نجات دے دے ہمارے مرہومین کی بخشش فرما تمام مومینین و مومنات کی بخشش فرما ہم سب پر رحم زندے جتنے ہیں سب کو ہدایت عطا فرما گرائیوں سے ہمیں نجات دے دے گناہوں سے ہمیں بچا ان سب کاموں سے بچا جن سے تو ناراض ہے ہم سب کو وہ کام کرنے کے نفیق دے جن سے تو راضی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا پاک مہینہ چڑ رہا ہے یہ بھی دیکھا کہ پورا ملک اس وقت وبائی بیماری سے جو ہے وہ جوج رہا ہے بہت سارے لوگوں کی جو جان چلی گئی ہے لیکن آج شب قدر ہے شب قدر کے روز ہم چاہیں گے کہ ہر کوئی آج دعا کرے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ جمع کشمیر میں یہ وبائی بیماری جو ہے جل سے جل ختم ہونی چاہیے پورے ملک سے یہ وبائی بیماری ختم ہونی چاہیے اگر ہم آج بھی دل کھول کر دعا نہیں کریں گے تو شاید پھر ہمارے پاس اس سے اچھا کوئی موقع جو ہے وہ نہیں ملے گا آج ہم نے دعوت دیا اور خاص دعا کرنے کے لیے آج بلستان نے یہ سوچا کہ کیونہ ہم آج ایک ایسے علماء کو ہم دعوت دیں گے جو ہمارے لیے ہم سب کے لیے ملک کے لیے دعا کرے گے کہ یہ بیماری جو ہے یہ جر سے ختم ہونی چاہیے کوویڈ نائنٹین جو ہے اب یہ دوبارہ اب یہ تیسری بار جو ہے نظر نہیں آنی چاہیے جیہاں میرے ساتھ ہے مولانا دعوتی صاحب دعوتی صاحب سب سے پہلے کھار مقدم ہے کیونکہ آج شب قدر بھی ہے ہر کوئی آج رات بر روتا ہے کہ جو بھی گناہ کی ہے انسان نے اللہ پاک ان گناہوں کو معاف کرے اور ہم بھی چاہیں گے کہ جو ہم سے بھی خطہ ہوئے ہیں وہ بھی معاف ہو جائے لیکن آج کے دن ہم یہ کیوں نہ کرے کہ ہم اس بیماری کے لیے بھی خاص دعا کرے اور ہم آپ سے بھی چاہیں گے کہ آپ بھی دعا کیجئے اور پورا ملک جو ہے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے وہ ہم سب کے لیے دعا کریں گے بہت ساری لوگوں کی جان چلی گئی ہے اگر ہم دیکھیں گے پورے ملک میں تو آج دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے کیا کہیں گے آج آپ اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ ہم سب عوام الناس کے مروبرو آپ کی وساطت گلستان جو فیس بک آپ کا ہے اس کے وساطت سے کبلا فیدہ صاحب کی موجودگی میں اور آپ نے جو کہا کہ واقعی جو ہمیں دعاوں کی ضرورت ہیں واقعی ہمیں استقفار کی ضرورت ہیں جہاں تک تعلق ہے اللہ تبارک و تعالی کی پاک کتاب جو لائلت القدر میں جو نازل ہوئی ہے یا جو رمضان و نوارق میں نازل ہوئی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن رمضان و نوارق کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مقدس نازل ہوا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہا انزلناہ فی لائلت القدر کہ ہم نے قرآن مقدس کو قدر والی رات میں نزول فرمایا اور اگر ہم اس قرآن کا مطالعہ کرے تو واضح لفظ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں مصیبت آتی ہے بے ماں کا ثبت آئیدیکم یہ واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں یعنی تمہیں خود کے جو عامال ہوتے ہیں اسی کا بدلہ ہوتا ہے لہذا اگر ہم گوھر کریں ایک ہی جگہ نہیں پوری دنیا میں دیکھئے گناہ اور نافرمانیا منشیات ظلم تشدد بیرہ روی کے حدیں پار ہو چکی ہے ہر جگہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کہ بازار بالکل غرم ہے انسانیت کا خاتمہ ہو رہا ہے دگل بازی دوخہ بازی رشوت خوری سود خوری کون سا ایسا گناہ نہیں جو ہم بحیثتی انسان اگر ہم دیکھیں اسلام کی بات تو کریں گے لیکن بحیثتی انسان ہر ایک اپنی انسانیت سے بے خبر ہیں انسانیت کے ناتے دیکھئے کتنے گناہ اور کتنی نافرمانیا اور کتنا کیا کہتے کہ خدا کی نافرمانی جو ہوتی ہے دنیا میں تو اس کا ضروری طور کے بے ماں کا سبت آئی دیکم جو بھی تمہیں مصیبت آتی یہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کام ہوتے اس کا بدلہ ہوتا ہے اب اس کا واقعی یہی ہے ایک صد باب سب سے بڑا صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا ہم صرف دعائیں کرتے رہیں حرام بھی کھائیں گے دوخہ بازی بھی کریں گے جھوٹ بھی بولیں گے ملاوٹ بھی کرتے رہیں گے اور نجانے ہر گناہ میں لطپت رہیں گے اور ہم ادھر سے دعائیں مانگیں گے تو یہ تو سیدھے اللہ کے ساتھ اللہ بچائے ایک مزاق کا ہوتا ہے البتہ اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے گناہ چھوڑنا سب سے پہلے بڑی بات ہے جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے تب تک ہمارا دعائیں مانگنا یہ سب بیکار ہے ہمارا گڑ گڑانا یہ سب بیکار ہے جب ہم لگاتار غلط کرتے رہتے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں اور پھر مانگنے سے کیا ہوگا اس کے لئے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے تم توبے کے دروازے پر آجاؤ توبہ کرو توبو الاللہ ایوہ المؤمنون جمعیہ لعلکم تفلحون اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ طرف رجوع کرو توبو الاللہ اللہ طرف آجاؤ آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نافرمانی کی جس نے گناہ کیا وہ اللہ سے مڑ گیا اس نے مو فیر لیا جس نے کوئی بھی نافرمانی کی اس نے اللہ سے مو موڑ لیا مو موڑنے کا مطلب کہ وہ خدا سے بھاگ گیا تو اللہ کہتا توبو الاللہ تو رجوع کرو آجاؤ توبے کے دروازے پر آجاؤ اللہ سے معافی مانگنے کے لئے آجاؤ لیکن اس کے لئے اشارت ہے پہلے وہ گناہ تم چھوڑو جو تم گناہ کرتے ہو جو تم اللہ کی نافرمانیہ کرتے رہتے ہو رات و دن کوئی شماری نہیں ہے کوئی حساب نہیں ہے کہ کتنے گناہوں میں تم فسے ہوئے ہو لہٰذا پہلے پختہ ارادہ کرو مصیبتیں آفات اور زمینی آسمانی بلائیں نازل ہو جاتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں پہلے ان گناہوں کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرو تو لیلت القدر کا بھی یہی معنی مقصد ہے کہ تم توبے کے دروازے پر آجاؤ توبہ سب سے بڑی بات ہے سب سے توبہ ایک دروازہ ہے توبہ ایک جس کو ہم کہیں گے غسل کا پہلا سٹپ ہے کہ جب آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی بار کے دروازے آنا ہے پہلے غسل کرو غسل کے معنی ہے توبہ کا پانی اپنے اوپر پھیر دو جس طرح تم ظاہری جسم کو دوتے ہو کپڑے دوتے ہو پھر کسی کے پاس جاتے ہو تمہیں مہمانوازی میں جانا ہوگا کہیں اوپے کسی کی بڑے کے پاس جانا ہوگا شادی میں جانا ہوگا تو تم سب سے پہلے اپنے جسم کو کپڑوں کو صاف و شفاق رکھتے ہو تو لہٰذا چونکہ توبہ ایک باطنی غسل ہوتا ہے روحانی غسل ہوتا ہے یا گناہوں کو دلنے کا ایک گسل ہوتا ہے اس پر توبے کا پانی ڈالنا پڑے گا پہلے جب ہم توبہ کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے جو اخلا کے رضیلہ ہے جو گناہ ہیں ان سے ہم دلیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہ توبے کا دروازہ کھٹ کرائیں گے اور اللہ کہتا کہ تم ایک قدم میری طرف آ جاؤ میری رحمت دس قدم آئے گی تم چلتے ہوئے آو گے تو میری رحمت دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئے گی لیکن ہم رجوع کے لئے تیاری نہیں ہیں لیکن رجوع کے لئے میں نے سب سے پہلے بولا گناہوں کو ترک کرنا ہے تب ہی ہمارا اللہ علیہ وطلقضر میں قیام کرنا کسی کا فائدہ کا ہوگا تب ہی ہمارا استقبار کرنا کسی کام کا ہوگا تب ہی ہمارا اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑانا رونا ہانسوں بہانا کسی کام کا ہوگا اور اس کی کوئی اہمیت بھی ہوگی ورنہ ہمارا گڑ گڑانا اور قیام اللہ علیہ کرنا یہ سب ایک رسم کی طور پر ہو جائے گا باقی اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے تب ہی دعائیں ہمارے قبول ہو جائیں گے اور واقعی کہ محترم فیدہ صاحب نے جو بات کہی کہ دعا ہی ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جو ایک حرام لکمہ خاتا ایک حرام لکمہ جس کے پیٹ میں چلا جاتا ہو چالیس دن تک اس کی عبادت اس کی دوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی چالیس دن تک اب آپ خود دیکھ لیں ہمارے سارا جسم سر سے لے کے پاؤں تک حرام گزہ سے بنا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں لہذا ہمیں خود اپنے آپ کو محسبہ کرنا چاہے ہمیں گناہ کو ترک کر کے دعائیں مانگنی چاہے اور واقعی دعا کے لئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا دعا ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے الدعا سلط المومن حضور نے فرمایا دعا ہتھیار ہے میرے آقا نے فرمایا اور اتنا ہی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی ارشاد فرما کہ دعا کے ذریعے سے ہی تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے یعنی تقدیر نہیں بدلتی ہے لیکن دعاوں کے ذریعے سے تبدیل ہو جاتی ہے لہذا ہمیں واقعی آج لہلہ تو قدر پھر ہمیں واقعی ایک سنہری اور اہم موقع ہمیں میسر ملا ہے گناہوں سے توبہ کرے یہاں بھی اب ایک بات لیکھ لیجئے میرے آقا نے فرما جو آدھی شرابی ہوگا اس کو آج کی رات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی بخشش نہیں ہوگی جو والدین کا نافرمان ہوگا جس کے والدین ناراض ہوں گے اس کی دعا یعنی اس کی توبہ بھی آج قبول اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشہور حدیث ہے کہ جب میرے آقا ممبر پر چڑھ رہے تھے جمعہ کا وقت تھا اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین تین بار میرے آقا نے فرما مولا قبول فرما مولا قبول فرما مولا قبول فرما صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم دعا کون فرما رہے تھے اور آپ آمین فرما رہے تھے فرما جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے دعا کی کہ مولا برباد کر دے اس شخص کو ویل اور افسوس ہو اس شخص کے لیے خاک آلود ہو اس کی ناک کہ جس انسان کو رمضان شریف میسر ہوا جو رمضان میں آیا لیکن اس نے پھر اپنی گلتیوں کی معافی مانگ کر بخشش نہیں حاصل کی گناہوں کی بخشش حاصل نہیں کی اور اس کے لیے بھی ویل ہے جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا لیکن پھر خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر پایا اور اس کے لیے بھی ویل ہے جس کے پاس میرا نام مبارک لیا گیا لیکن اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑا ان تین شخصوں کے لیے بدعا جبریل امین فرما رہے ہیں اور اس بدعا کے لیے عامی رسول اللہ فرما رہے ہیں لہذا ہمیں سوچنا چاہے کہ ہمارے خود کے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں یہ آفتیں ہیں یہ وبائیں چاہے کوویڈ نائنٹین کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں یا کسی مصیبت کی صورت میں دیکھتے ہیں یہ مین وجہ جب تک ہم اپنے گناہوں پہ نادم نہ ہو جائے شرمندہ نہ ہو جائے اور واقعی احساس ہو ایسا نہیں کہ توبہ توبہ کر کے ہم نے شاید توبہ کر لی استقفاللہ پڑھ کے ہم نے توبہ کر لی توبہ کا مطلب ایک انسان کے اندر ایک احساس ندامت ہو کہ میں نے واقعی گناہ کیے ہیں میں نے واقعی اللہ کی نافرمانی کی ہے میں نے واقعی خدا کو ناراض کیا ہے بحثت انسان بحثت مسلمان میں نے انسانیت کے درجے سے بھی اپنے آپ کو گرا دیا اور بحثت مسلمان مسلمان کے درجے سے بھی میں گر چکا ہوں لہذا ہم سب سے بڑی بات توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گر گر آئیں دعائیں مانگیں درود شریف پڑھتے رہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہیں جب ہم ندامت کے دروازے پہ توبے کے دروازے پہ آ کر اللہ سے مانگیں تو ضرور اللہ کہتا کہ میں ادعونی استجب تم مانگو میں تمہیں قبول ضرور کرلوں گا انشاءاللہ عزوجللہ تو کیوں نہ آج ہم بھی چاہیں گے کہ آپ دعا کرے اور پوری قوم جو ہے وہ ضرور آمین تو کہے گی اور جو بھی انوات ابھی تک خوبی ہے اس کوویڈ نائنٹین میں ان کے لئے بھی دعا کیجئے وَتُبلِغْنَا بِهَا اَقْسَلْ غَايَاتِ مِن جَمْيَ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَادِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ غَدِيرٍ يَا مُنْجِي مِنَ الْعَافَاتِ وَالْبَلِيَاتِ نَجِّنَا مِنَ الْحَمِّ وَالْغَمِّ نَجِّنَا مِنَ الْعَافَاتِ وَالْبَلِيَاتِ یا ارحم الراحمین میرے مولا ہم واقعی خطہکار ہے گنہگار ہے ہمیں پتا ہے ہم سب کو یہ گناہوں کی سزائے مل رہے ہیں لیکن مولا تو کریم ہے تو رحیم ہے تو مہربان ہے ہم تیرے عفو کے دروازے پہ حاضر ہے پوری امت کے ساتھ اپنے تمام احباب کے ساتھ ہم نے گنہگار ہاتھ تیری بارگاہ میں فیلائے ہیں مولا لیلت القدر کا صدقہ مولا رمضان المبارک کے پرانوار لمحات کا صدقہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ جب تو ہمارے گناہوں کو دیکھے تو ہم واقعی سزا کے لائق ہیں لیکن تو جب تو اپنی رحمت کو دیکھے تو ہم معافی کے لائق ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ یا اللہ تیری بخشش کا واسطہ یا اللہ تیری غفاری اور کرم کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی گناہ بخشتے میرے مولا یا اللہ آج کے شب کے برکتے ہم سب کو معاف فرما میرے مولا ہم نے واقعی گناہ صغیرہ کبیرہ بے شمار کیے لیکن آج کی شب میں پوری امت تیری بارگاہ میں اپنے گنہگار ہاتھ اپنے گنہگار دامن تیری رحمت کے دروازے کے سامنے آئے ہیں یا اللہ ہم سب پر نظر کرم فرما یا اللہ ہم سب پر نظر کرم فرما پوری عالم انسانیت کو اس وبا سے معفوض فرما پوری عالم انسانیت کو اس وبا سے معفوض فرما پوری عالم انسانیت کو اس وبا سے بچا یا اللہ میرے مولا ہم ہمار سم سے ہماری بستیوں سے اس وبا کو دور فرما میرے مولا یا اللہ اس وبا میں جو لوگ آ چکے ہیں ان پر رحم فرما جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کی خدائم معافت یا اللہ میرے مولا تو قریم ہے تو رحیم ہے اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی غلطیہ معافت حرما آج کے شب کے صدقے یا اللہ تیرے شبہ بیدار لوگ سب لوگ ہم جیسے گنہگار نہیں ہیں تیرے بندوں میں تیرے ولی بھی ہوتے ہیں تیرے محبوبین بھی ہوتے ہیں جو خلوتوں اور جلوتوں میں تیرا خوف رکھتے ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کا صدقہ جن کی شبہ بیداری آج قبول ہو جائے یا اللہ ان کے صدقے ہماری شبہ بیداری بھی قبول فرما ہماری دعائیں ہمارا استقبار کرنا تلاوت کرنا قیام کرنا قبول فرما یا اللہ سجدوں میں جو رونے والے لوگ ہیں ان کے رونے کے صدقہ یا اللہ ہم سب کو بھی وہ دل وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے درے اے کریمہ ہمیں اس مسئبت سے نکال دیں یا اللہ جلد از جلد ہماری بستیوں سے امت مسلمہ اور عالم انسانیت سے اس وبا کو دفا فرما یا اللہ اس وبا کو ہم سے دور فرما یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کو محفوظ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما یا اللہ ہم سب پر رحم فرما ہم سب پر کرم فرما یا ارحم الراہمین یا ارحم الراہمین یا ارحم الراہمین اللہم انہا نسألوك العفو والعافیہ اللہم انہا نسألوك العفو والعافیہ والمعفاة دائمت افہ الدین والدنیا والآخر اللہم لبنا لا تُعاخذنا بسوئع امالنا و اقوالنا و افعالنا و لا تسلط علینا ماللہ رحمنا یا اللہ میرے مولا تیری قدرت نے سب کو معاقل دیا آج ہر ایک بے بس نظر آ رہا ہے حکومتیں ایڈمسکیشن سارے لوگ بے بس نظر آ رہے ہیں تیری قدرت واقعی عالی ہے تیرا کمال واقعی عالی ہے لیکن میرے رب تیرے رحمت کا صدقہ کر لے ہم سب پر رحم فرما ہم سب کی پریشانی و قدور فرما رمضان و شریف مبارک رخصد ہونے والا ہے یا اللہ اس کے رخصد ہونے سے پہلے ہم سب کی بخشش فرما ہم سب پر رحم فرما جو لوگ جس جس مسئیبت میں فسے ہیں سب کو آزادی عطا فرما سب کو مسئیبتوں سے نکال دے پریشانیوں سے نجات دے دے ہمارے مرہومین کی بخشش فرما تمام مومنین و مومنات کی بخشش فرما ہم سب پر رحم زندے جتنے ہیں سب کو ہدایت عطا فرما گرائیوں سے ہمیں نجات دے دے گناہوں سے ہمیں بچا ان سب کاموں سے بچا جن سے تو ناراض ہے ہم سب کو وہ کام کرنے کی تفیق دے جن سے تو راضی ہے یا اللہ ہم سب کے مال کی جان کی عزت کی عابرو کی ایمان کی دین کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جو دعائیں آج کی شب ہم مانگے مولا اپنی بارکہ میں قبول فرمانا ہمیں محروم نہ کرنا ہمیں مردود نہ بنانا یا اللہ ہمیں مقبولین میں شامل فرما یا ارحم الراحمین بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تھے مولانا عبد الرشید دعوودی صاحب جنہوں نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کیونکہ اس وقت یہ وقت دینا یہ بھی کافی اہم ہے کیونکہ اس وبائی بیماری میں جب کوئی ہمیں وقت دیتا ہے آج کی گھڑی میں تو ہم ان کے شکل گزارتے ہیں